بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم والا ہے فاضل بھائی مولانا سلمان صدوی صاحب جو کہ لمبا سفر کر کے حارون آباد سے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں عزیز بھائیو دیکھئے آپ علماء کی لمبی فیرس کو نہ دیکھیں بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کا ایک محدود وقت ہے جس میں رہتے ہوئے وہ آپ سے خطاب کریں گے تو یہ جو بیس منٹ کا مختصر سا وقت ہے اگر آپ یہ بھی توجہ کے ساتھ ان کو نہ دے تو یقینا یہ نائنصافی ہوگی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماتنگوش ہو کر بڑی محبت سے آپ سمات فرمائیں آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا ہمارے کاری عمر فاروق صدیقی صاحب حفیظہ اللہ کے بتیجے مولانا سلمان صلیقی صاحب تشریف لائے چکے ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں مولانا سلمان صلیقی صاحب الحمد لمن لہو الحمد فللہو الحمد حمدا کسیرا ولہو الكبر والکبر یاہو الاکبر کبیرا مولانا سلمانا 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 اللہache اما بعد فأعوذ باللہ الشمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسوله واتقو اللہ ان اللہ سمیع علیم مکڑا نبی دارب نے آپ بنایا اے چانت سورج نالو ود کے سجایا اے جنہ نے دیوارہ دی ٹیک لائی ہے ٹیک چھاٹ دے ہو اے میرے کوڑ سوفے دی کٹی وڈی ٹیک ہے میں پھر بھی نہیں لائی جنہ نے گھر میں چادرہ لائی آنے چادرہ میں لائے دیو پیار محبت نال مکڑا نبی دارب نے آپ بنایا اے چانت سورج نالو ود کے سجایا اے ایک وری فرق او یار سبحان اللہ مکڑا نبی دارب نے آپ بنایا اے چانت سورج نالو ود کے سجایا اے کڑا مکڑا اے چہرہ اٹھے تے کبلہ رب تبدیل کرے انگلی اٹھے تے چاننو رب تحلیل کرے چہرہ اٹھے تے کبلہ رب تبدیل کرے انگلی اٹھے تے چاننو رب تحلیل کرے اے دروے کے آجے بند مٹھیا ویچ بند مٹھیا ویچ روڑانو کلمہ پڑایا اے چانت سورج نالو ود کے سجایا اے توجہ کردھرا لب مبارک جدو وی آقا کھول دینے بڑو بندہ اے قرآن آقا جو بول دینے وما ینتی قوہن الحوا رب فرمایا اے چانت سورج نالو ود کے سجایا اے چانت سورج نالو ود کے سجایا اے کہ امدہ دینے سوندرہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امدہ دا جھنڈا سونے آقا پڑنا اے کل نبیانے عوضے تلے کھڑنا اے سرداری دے کے رب نے شان ودھایا اے سرداری دے کے رب نے شان ودھایا اے چانت سورج نالو ود کے سجایا اے سونے میرے پیغمبر دے اوں صاف حمیدہ اللہ لا توجہ کر ساہی دے اوں بسی رویوں تے نزی رویوں مزمی مدسر سی راج منی رویوں صدیقیوں دیاں کرنا جگ چمکایا اے تو ہٹے زلے دے امیر مرکزیاں کاریمر فاروق صدیقی صاحب تشریف فرما انہیں کلام لکھیا مصالہ بڑا پیارا کی لفت دینے ساہی دے اوں بسی رویوں تے نزی رویوں مزمی مدسر سی راج منی رویوں صدیقیوں دیاں کرنا جگ چمکایا اے مکڑا نبی دار اپنے آپ بڑایا اے مکڑا نبی دار اپنے آپ بڑایا اے نبی پاک علیہ السلام دا عدب کرنا آپ دی عزت کرنا آپ دا احترام کرنا ہر مسلمان تے فرد ہے واجب ہے جو شخص نبی پاک علیہ السلام دا عدب نہیں کردہ آپ دی عزت اور توقیر نہیں کردہ ایسا شخص مومن تو دور دی بات مسلمان تو در کنار انسان کہلان دے بھی قابل نہیں کیونکہ پوری کائنات دے اندر کوئی درندہ کوئی پرندہ روح زمین دے کوئی جانور کوئی حیوان بھی ایسا نہیں جو نبی پاک علیہ السلام دی ذاتنو جاندہ پہجاندہ نہ ہوئے اور آگتہ معدب نہ ہو جدو کائنات دے کوئی مخلوق آپ دی بے عدب ہے ہی نہیں جدو کوئی جانور بھی نبی پاک دا بے عدب دے گستاق نہیں تو جو انسان اشرف و مخلوق ہوکے نبی پاک دا عدب نہیں کردہ اور پھر انسان انسان کہلان دے قابل ہی نہیں اور پھر بندہ بندہ ہی نہیں یا رہ بچے کیوں شہر کا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عدب دیا تین کسمانے سب تو پہلے نمبر تے عدب کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا دوسرے نمبر تے عدب کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی بات دا اور تیسرے نمبر تے عدب کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دے نام دا میں تو آٹھے سامنے پارا نمبر چھپی سورت الحجرات دے پہلی آیاء مبارکہ پڑھی ہے اس سورت دے شروع اندر ادھے آغاز اندر پہلے رکوع اندر اللہ پاک نے اتنے مضمون بیان کر دیتے ہیں یعنی پہلی آیت اندر نبی پاک دی زاد دا دب ہے آیت نمبر دو اندر نبی پاک دی بات دا دب ہے آیت نمبر تن اور چار اندر نبی پاک دی نام دا دب ہے سننا درہ توجہ نال اللہ پاک نے کی فرمایا ہے نبی باک علیہ السلام دی زاد دا عدب اللہ نے بیان کی تحت کی فرمایا ہے الہو العالمین نے رب العالمین نے ارحم الراحمین نے احتم الحاکمین نے اپنے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ ورسول ہی وَتَّقُ اللَّهُ فرمایا فرمایا اے امان دا دعویٰ کرنے والوں لا تقدمو بین ید اللہ ورسول ہی اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہیں جانا لا تقدمو بین ید اللہ ہی ورسول ہی اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہیں گودرنا بلکہ اللہ تے اللہ دے رسول دے اطاعت کرنی ہے دائیں بائیں معزز ذلمہ اکرام تصریف فرمانے طائین کرنگے جڑا لفظ اطاعت ہے ایک قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اپنی ذات کے بارے میں استعمال فرمایا ہے اور اپنے نبی دی ذات کے بارے میں استعمال فرمایا ہے فرمایا ایمان والے اللہ دی اطاعت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو لفظ اطاعت اللہ واسطے وی آئے لیکن لفظ اطباع صرف نبی پاک علیہ السلام واسطے آئے فرمایا اگر تسی واقعی اللہ نڑ پیار کر دے ہو اگر واقعی اللہ نڑ محبت کر دے ہو پھر میری اطباع کرو پھر میری پہر بھی کرو اگے نہیں جانا بلکہ مگر مگر ٹرنائے اطباع دا مطلب اندائے پچھے پچھے ٹرنائے قدماتے قدم رکھ کے جانا دوجہ کرنا فرمایا میرے نبی تو اگے نہیں جانا بلکہ پچھے پچھے ٹرنائے مگر مگر چلنائے قدماتے قدم رکھ کے ٹرنائے کی مانا اطباع دے ہوئے اگے نہیں جانا بلکہ پچھے پچھے ٹرنائے مگر مگر لگے آؤ فرمایا اگر میرے نبی دی اطباع اندر پچھے پچھے ٹرنائے مگر مگر لگے آؤ فرمایا قبر دیواتی چون گدر کے حوزے کوسر تو ہندے ہوئے سدھے جنت الفرداؤستے اندر داخل ہو جاؤ گے اگر اطباع مصطفیٰ کروں گے حق کے نہیں گزرنا نال صحیح بخاری دیکھ حدیث میں لائیے بات وادے ہو جائے سید بخاری اندران دائے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سفر پہ کر دینے انا دے والا جناب عمر بن خطاب بینال نے دیگر صحابہ بینال نے نبی پاک علیہ السلام بینال اس سفر ہو رہے آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سفر اندر میرے کو سواری بڑی تے دیں میرا کوڑا بڑا تے دیں فرمام دینے جدو میں اپنا کوڑا دڑایا تھے میرا کوڑا ساریاں سواریاں نو کر آس کر گیا سارے صحابہ دیاں سواریاں پچھے تھے میرا کوڑا سب تو اگے جا رہے آئے جناب عبداللہ بن عمر فرمام دینے میرا کوڑا جدو ساریاں سواریاں کٹ گیا میرے باپ عمر بن خطاب دی سواری تو بھی اگے میری سواری حتیٰ کہ میری سواری آمینہ دیلال علیہ السلام و السلام دی سواری انہوں بھی کراس کر کے اگے لنگ گئی میرے باپ عمر بن خطاب پچھے نے اے دو پتہ چلے آق عبداللہ بن عمر دا کوڑا نبی پاک دی سواری تو اگے جا رہے ہیں اپنی سواری عمر بن خطاب نے دوڑائی آکے آواز ماری فرمایا اوہ میرے پتہ عبداللہ جی عبا جی فرمایا پتہ اپنی سواری پچھے کر لے اپنا کوڑا پچھے کر لے پتہ دینوں پتہ نہیں ہے جہاں کے ڈی وڈی ہیں اے ذات کے ڈیوں چیئے اے ہسنے کے ڈیوں چیئے فرمایا پتہ اگر دوبارہ تیرا کوڑا نبی پاک دی سواری تو اگے گدرے آمینہ پہل جا مانگا تو میرا بیٹا ہے نہ تو نظر آئیں گا ناظر سواری نظر آئے گے کتر تو قرآن نہیں پڑے آیا ایوہ اللہ دین آمانو لا تقدیمو بین ید اللہ ورسول وطق اللہ اے نبی پاک دی زادت آدم ہے کہ میرے پغمبر دی زادت تو اگے نہیں جانا دوسرا آدم نبی پاک دی زادت آئے میں اتھے میرے پغمبر دی زادت حاضر بھی یوں وے ناظر بھی یوں وے موجود بھی یوں وے اتھے زادت کسے نبی دی نہیں اتھے زادت کسے صحابی دی نہیں حدیثِ باکم دراؤں دائے میرے پغمبر مقامی قبات دو قبیلیاں دی سنا کران واسطے چل لینے نمازیں اثر دا بیلا قریب ہیں آپ نے جنابِ بلال نظی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلال میں جا رہے ہیں مقامی قبات دو قبیلیاں دی سنا کران واسطے اگر نماز دا بیلا ہو جائے ازان کہنی ہے کسے صحابی نو کہنے جماعت کرا دے نماز دا وقت ہویا حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ازام دے دیتے ہیں ازام دوبار جنابِ ابو بکر صدیق نو فرمایا بھی مسلح دے آؤ جماعت کرا نبی پاک اجازت دے گئے خلیفہِ بنافسل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مسلح امامت نے آگئے نماز شروع ہو گئی ہے جماعت جاری ہے قدر واللہ دے پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد دے ہمدر آگئے نے حضرت میرے پیغمبر مسجد دے ہمدر داخل ہوئے نبی پاک صفحہ کراس کر دے ہوئے ہن کر کے صفحہ چیرتے ہوئے نبی پاک اگن ہوا رہے نے صحابہ محسوس کر لیا کہ نبی پاک تصریف لے آئے نے اور صحابہ دی کوشش ہی کسی طرح ابو بکر صدیق نمتلے کر دیتا جائے باخبر کر دیتا جائے کہ نبی پاک تصریف لے آئے نے کوئی صحابی کھنگورے ماردہ ہیں کوئی ہنج کر کے ہتھنڈ تالی ماردہ ہیں یعنی کسی طرح ابو بکر نو پتہ لوایا جائے کہ نبی پاک تصریف لے آئے نے یہ تو شور سے آتا ہویا ہے حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ آمینہ دیلال تصریف لے آئے نے کہہ کری دے الفاظ حدیث پاک اندر موجود نے ہنج کر کے جناب ابو بکر پچھلے پیاری پسانوں اٹھے نے ہنج کر کے پسانوں مڑے نے کہ اللہ دے نبی مسلیتیں آجانتے میں پچھے کھڑے ہوں کے نماز پڑھا آمینہ دیلال فرمان دے نے ای مکانہ کا ای مکانہ کا ابو بکر اپنی جگہ تکھڑے رہو ابو بکر مسلیتیں کھڑے رہو جماعت مکمل کرا دے ہو لیکن پھر بھی ابو بکر پچھے ساپن در آکے کھڑے ہو گئے میرے پہ نمبر مسلیتیں آئے جماعت مکمل کی تھی سلام بھی رہا ہاں کا فرمان دے نے ابو بکر کہ دو میں اگن ہوا کیا سی مسلیتیں کھڑا رہے نماز مکمل کروا پھر تو مسلیتیں چھڑ کے پچھے کیوں آیا ہے سون در آکھے آڑے درین والے توجہوں کر ابو بکر دا جواب سن لے حضرت ابو بکر فرمان دے نے سونے آ ابو کو ہافہ دے پتر وچھا جيا انہی طاقت میں آئی کہ تسی پچھے کھڑے ہو وہ تی ابو بکر دوانو امامت کراوے اے بھی نیا کیا کہ ابو بکر وچھا جا انہی طاقت میں آئی آج جی چیک کر میرے پیغمبر دے یار دے ترہا توجہوں کر کی فرمان دے نے ابو کو ہافہ دے پتر وچھا جا انہی طاقت میں آئی کہ دوانو پچھے کھڑا کرے تے میں جماعت کرامہ ابو بکر نے دست دیتا ہے جتے کائناتے پیغمبر حاضر تے ناظر بھی انہوں تے کوئی صحابی بھی مسلح تے کھڑا ہو سکتا گاجی کے بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا جتے ذات پیغمبر دی ہوئے وہ تھے ذات جسے صحابی دی نہیں میراج دی رہا تھے مسجد اکسائیں سوالک نبی کھڑے نے سارے امبیاء موجود نے امتظار امدر نے امام آئے گا حضرات تے زیوکار جماعت کرام دویلہ ہو گیا ہے آدم صفی اللہ چام دینے جماعت میں کرام آنگا نو نجی اللہ چام دینے جماعت میں کرام آنگا ابراہیم خلیل اللہ چام دینے جماعت میں کرام آنگا اسماعیل زبیح اللہ چام دینے جماعت میں کرام آنگا موسیٰ قنیم اللہ چام دینے جماعت میں کرام آنگا عیسیٰ روح اللہ چام دینے جماعت میں کرام آنگا بیک انجدوں مسلح تے کھڑے انڈیواری آئیے ادھا مسلح امامت تے امامت تران دیواری آئیے پھر مسلح تے شفی اللہ نہیں آئے نجی اللہ نہیں آئے خلیل اللہ نہیں آئے ادھا مسلح تے زبیہ اللہ نہیں آئے قلیم اللہ نہیں آئے روح اللہ نہیں آئے بلکہ مسلح تے آئے آئے محمد الرسول اللہ ہی آئے داست دیتا ہے اللہ 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 ناظر بھی ماندہ ہے کوڑ بھی ماندہ ہے مسلح امامت تے کھڑے اون دیواری آوے تے پاجو کے مسلح تے آپ چڑھ جاندہ ہے جمہ پڑھان دیواری آوے پاجو کے ممبر تے آپ چڑھ جاندہ ہے میں کہنا مولانا یا مسلح چھاٹ دے یا عقیدہ چھاٹ دے یا نبی پاک نو حاضر ناظر کہنا چھاٹ دے یا مسلح تے چڑھیا نہ کر اللہ اللہ توجہ کر کہ اے میں بھی نہ آکھیا کر کہ سنا ہے آپ ہر آسک کے گھر تصریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ نبی پاک نو کر کر بلانا اے نبی پاک دادم نہیں ہوں دا اے میرے پیغمبر دی عزت نہیں اے تو کیر مصطفیٰ نہیں ادب کڑا ہوں دا ہے جو ہوتا ہے آسک وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے اگر نبی پاک نو دیوار لائے تے چوٹ اور جا مدینے نبی پاک دے روزے دی جا کے زیارت کر رج کے گج کے درودے بانگ پڑ پاکستان دے اندر اپنے گھر کمرے اندر بینک نبی پاک نو کر کر بلانا اے ادب مصطفیٰ نہیں اے تو کیر مصطفیٰ نہیں اوہے کمرے آجڑے نبی پاک دے دیوارنے سنل اونا زندگیاں کھپا دیتیاں نیلے لیکن اللہ دے نبی دے چل کے کھوڑ آئے نے اونا کر بینک نبی پاک نو نہیں بولایا توجہ کرنا ہے اج کل دا عجیب آشک ہے کہ اج کل آشک رسول آندے نے چل کے حضور ساٹھے کھوڑ آندے نے اے وی آندے نے نا آج دے آشک ہے اے وی آندے نے کہ نبی پاک ساٹھے کھوڑ آندے نے نہیں سونے آئے اے نبی پاک دا آدم نہیں میں آئیتے بیا کے کسے پندر وقت ہوں بلاوا میں ثابت کر رہے ہیں کہ میں بٹا تھے جنہوں میں آواز ماری ہوں چھوٹا ہے اگر وہ بٹا ہوں دا تھے میں آئی اٹھ کے چل کے ہوں دے کھوڑ جاندہ اج کل اج کل اج کل آشک رسول آندے نے او چل کے حضور ساٹھے کھوڑ آندے نے اج کل آشک رسول آندے نے چل کے حضور ساٹھے کھوڑ آندے نے حضور میرے گھر آئے کہندہ جیڑ آئے نور و نور کر دتا میرا ویڑ آئے حضور میرے گھر آئے کہندہ جیڑ آئے نور و نور کر دتا میرا ویڑ آئے اے دو بٹا ہور گستاخ کیڑ آئے اے دو بٹا ہور گستاخ کیڑ آئے محب جڑے ہندے اونتے آپ جاندے نے اج کل آشک رسول آندے نے چل کے حضور ساٹھے کھوڑ آندے نے دوجہوں کرنا تھا رہا حاسمی صاحب دوجہوں کرنا ہے کہ نبی پاکدہ دیوانہ دفاہ آندے تو چلے آدے کتے آیا ہے حب سے تو آیا ہے بلال چل کے اوہ ویک دا ویک آمدہ کیوی مارا جھل کے کون بلال رنگ کڑا ہے دل چمکا لے آئے تربے کائنات نے فتح مکہ دے موقع دے بیعت اللہ دی چھاتتے چڑھا دیتا ہے اے ڈیشان والا بلال حضرت بلال دیگال چار بکریاں خود سرکار گینے تے کسے کمی نو نیچے نہ سمجھے کر آپ کمیاں ناڑ بھی کر پیار گینے تے کسے کارے نو مندان آیاک بیٹھے حب سے جان حضورت وار گینے اللہ اللہ حب سے تو آیا ہے بلال چل کے اللہ پاک مکہ بھی لہ جائے مدینہ بھی لہ جائے اللہ اللہ توجہ کرنا نہ امیران دیگال نہ غریبان دیگال مکہ تے مدینہ نو جانا نصیبان دیگال ایک سرائی کی یاد آیا کی کہندہ توجہ کرنا مولانا حسان ربانی صاحب توجہ کرنا درہ کی کہندہ ایک سرائی کی کہندہ کہندہ جے قسمت دے وے چپیر کہی نہیں جی قسمت دے ویچ پھیر کئی نہیں تا پاند مدینے دا ڈھیر کئی نہیں آپ ونجات ونج نہیں سکدا جی مولا سڑے تا دیر کئی نہیں اب سے تو آیا اے بلال چل کے اوہ ویک دا ویک آمدہ کی وی مارا جل کے بیٹھائیں حضور دا دوبارہ مل کے ہاں بیٹھائیں حضور دا دوبارہ مل کے چھٹ کے دوبارہ اوہ نئی مول جم دینے اج کل آش کے رسول آمدے نے چل کے حضور ساٹے کوڑ آمدے نے ایک اور دیوان آیا کون آیا کتوں آیا ہے فارس جو آپ سلمان آیا ہے حضور دے دوبارہ آکے ڈیرہ لائیا ہے یار کہو یار سبحان اللہ فارس جو آپ سلمان آیا ہے حضور دے دوبارہ آکے ڈیرہ لائیا ہے موڑ جاوے پچھانا خیال آیا ہے ہاں موڑ جاوے پچھانا خیال آیا ہے ایڈا پکا نبی نال پیار پاندے نے اج کل آش کے رسول آمدے میں چل کے حضور ساٹے کوڑ آمدے نے گل موک دی پہے اگے آگیاں سے نبی پاک دی بات دادب لیکن وقت میرا دو منٹر آگیا میں گل مکانگا نبی پاک دی نام دادب اللہ فرمان دے نے انہ اللہ دین ینا دونکا میں ورائل حجراتی اکثر ہم لا یاکلوں اللہ فرمان دے نے میرے نبی جڑے ترے کھر دی بار کھلو کے دنو آوازہ لے کے نام لے کے آوازہ مار دینے سونیاں اکل تو خال لینے انہوں اکل کوئی نہیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں نبی پاک دی چھو نام لے کے آوازہ نہیں مارے دیا نبی پاک دنو یا محمد کہہ کھے نہیں بلائی دا نبی پاک دہ نام لے کے آوازہ نہیں مارے دیا اللہ فرمان دے نے اک 각 امڑیٰ نو پتہ ہی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں اسی دیا اپنے نبی دادب جبریل نو سکھاں دیتا ہے اسی جبریل نو آکھیں جبریل جد causedر قرآن لے کے جانا ہے میرے نبی نو آواز مار کے قرآن نہیں پہنچانا بلکہ جتھے میرا نبی اوے قرآن ہوتھا ہی لے جا میرا نبی بدر اندر قرآن بدر اندر لے جا میرا نبی اہد اندر قرآن اہد اندر لے جا میرا نبی مکہ اندر قرآن مکہ لے جا میرا نبی مدینے اندر قرآن مدینے لے جا میرا نبی اپنی بیوی آشادے بسترتے ہو وے تو نام لے کے آواز نہیں مارنی بلکہ ایسا دے بستر دے قرآن لے جاؤ فرمایا اینا نو پتہ ہی نہیں اینا نو پتہ ہی نہیں ایسا یہ دبکے میں کر توجہ میرے والا آخری بات بات زائے نہ کرے اینا نو پتہ ہی نہیں ساڈا امدادر کیوں نہیں ایتیرے سمڑے قرآن پاک دیتی پارے نے اللہ پاک نے ہر نبی نو قرآن پاک اندر علامات شریف فرما اہل علم دی مجلس توجہ کرنا در اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ہر نبی نو یاد حرف ندانر پکارے آئے ہر نبی نو اللہ نے نام لے کے بلایا یاد حرف ندانر بلایا فرمایا حضرت نو نبی دیواری آئے حضرت زکریہ پیغمبر دیواری آئے یا زکریہ انہا نبسروں کا بغلامی نسمو ہو یہیہ حضرت یہیہ نبی دیواری آئے یا یہیہ خزل کتابہ بکوہ وآتینا بھل حکمہ سبیہ حضرت موسیٰ نبی دیواری آئے قالا یا موسیٰ ان استفیتو کالا ناسی بھی رسالاتی و بھی کلامی حضرت عیسیٰ پاکنبر دیواری آئے قالا یا عیسیٰ بن مریم اللہم ربنا ہر نبین واللہ نے نام لے کے بولایا یاد حرف ندانا بولایا لیکن یہ دواری آمینہ دے لال دی آئیے یہ دواری پیکرِ حسن و جمال دے آئیے حالانکہ ننکانے درین والے ہو اللہ دی ذات نبی پاک تو اچھی ذات ہے اگر اللہ چاوے تے اپنے نبی دا نام لے کے آواز دے سکتے لیکن اللہ پاک نے سن ودب سمجھا دیتا ہے نبی پاک دے نام دا اللہ نے سان و عزت سمجھا دیتا ہے نبی پاک دے نام دے رب کریم نے کہتے بھی یا محمد نہیں کہا الحمد دی علیف تو لگ جا ونہ آس دی سین سے ٹر جا ایک جگہ تے بھی یا محمد نظر نہیں آئے گا اللہ فرما دے نے ساڑے وال کیوں نہیں ویر دے کہ تو اسی بلانا ہو بے اسی جا محمد نہیں کہندے بلکہ کہتے فرمایا یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ کلیلہ نصفہ ومنکس منہ کلیلہ کہتے فرمایا یا ایوہ المدسر کم فالزر کہتے فرمایا یا سین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین یہ اللہ عدب کر دا ہے نبی پاک دے نام دا سانوں بھی کرنا چاہی دا ہے کیونکہ نامی بڑا سوڑا ہے اوہ کٹا سوڑا اے نام محمد جد کوئی موت ہلاوے ایک لب دجھے لب دے تائیں کٹ کٹ جپیاں پاوے یار زندہ تے صحبت باقی حیات باقی تے ملاقات باقی جدر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ نظر جو بھی آیا بگانہ بگانہ بہت شوق تھا آپ کو دیکھنے کا یہ محفل تو تھی ایک بہانہ بہانہ یہاں جو بھی آیا خیرانک ہوئی چلتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ وما علیہ اللہ البلاہ اللہ بھی